بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام سابون کے نقصانات پر ہے برطانیہ کے ایک ڈاکٹر جارج کہتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ بیس سال سے سابون اور شمپو کا استعمال نہیں کیا ڈاکٹر جارج کا کہنا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے جسم کو حد سے زیادہ صاف کرتے ہیں اس میں ہمیں فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے کیونکہ ایسی مسنوعات ہماری جلد کی اوپر والی تے کو تباہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جلد حساس ہو جاتی ہے اور الرجی اور انفیکشن کے باعث ہماری جلد خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر جارج کا کہنا تھا کہ خصوصاً ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سابون اور شمپو سے بچا کر رکھیں کیونکہ یہ ان کی جلد کے لیے خطرناک ہے امریکہ میں ہونے والی ایک خالیہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ سابنوں میں کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے جو جراسیموں سے بچانے کے لیے غیر موثر ہیں اور انہی کیمیکلز کے اثرات کی وجہ سے عدویات انسانوں کے اوپر اثر نہیں کرتی یا کم اثر کرتی ہیں جراسیم کچھ سابنوں میں استعمال ہونے والے مختلف طرح کے انیس کیمیکلز صحت کے لیے نقصان دے ہیں جو انسانی قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں اور تحقیق میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ حاملہ خواتین جراسیم کچھ سابن سے پرہیز کریں کیونکہ اس کے استعمال سے بچوں کے آزا پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جراسیم کچھ سابن کے استعمال سے مفید جراسیم بھی مر جاتی ہیں جو ہماری جلد کی حفاظت کرتے ہیں یہی تیہ جراسیموں کو جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہے اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو جاتی ہے سابن کے استعمال سے اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ کینسر جیسی موزی بیماری کا سبب بھی بن رہا ہے یہ کیمیکل جگر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہارمونز میں بے قائدگی پیدا کرتے ہیں پٹھوں کا کھچاؤ اور جلدی خشکی بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ تو تھے سابن استعمال کرنے کے نقصانات لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہانے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے کیا چیز استعمال کریں سابن کا نعم البدل کیا ہے میں نے اس پر کافی ریسرچ کی سابن کا نعم البدل بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ چیزیں عام نہیں ہیں اور نہ ہی وہ عام استعمال ہو سکتی ہیں اس لیے ان کا بتانا فائدہ مند نہیں ہے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ روز نہائیں لیکن سابن کا استعمال روزانہ نہ کریں صرف پانی سے جسم کو اچھی طرح مل کر دھولیا کریں کبھی کبار جب زیادہ محل کچل ہو یا آپ محسوس کریں تو سابن کا استعمال کر لیں سابن استعمال کرنے کے بعد جسم پر سرسوں کا تیل ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل جو بھی اویلیبل ہو وہ آپ حلکہ سا پورے جسم پر لگا لیں تیل لگانے کے بعد جسم پر پانی بہا لیں تاکہ فالتو تیل بہ جائے اور آپ کے کپڑے خراب نہ ہو اس سے سابن کے مدرس رات سے ہم بچ سکتے ہیں پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں ویب سائٹ کا نام بھی ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر ڈاٹ کام ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ والسلام